مولا علیؑ کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرالی اکوری مولا علیؑ دانا چاونل کیا ہے قرآن ختم قرآن مکمل ہوں تو پھر آج چیچا وطنی چداز دائیے کمالی چداز دائیے کلیر چداز دائیے قرآن اور علیؑ کا رشتہ کیا ہے قرآن ملکیت ہے حسن بھائی قرآن ملکیت ہے جو دو سے میں نے اسٹریلیا پڑھایا میں نے اردو چپڑن دی عادت پہ گئی قرآن ملکیت ہے کیونکہ میں اسٹریلیا کیا حسن بھائی کو انہیں کہا بھائی جی اتھے پنجابی نہیں بولنی اتھے ٹوٹل اردو چپڑنے بھائی جو دی اردو دی عادت پہ گئی ہے کہ پھر اردو ہی اردو چلی جا رہی ہے قرآن ملکیت ہے علی مالک ہے قرآن ملکیت ہے علی مالک ہے قرآن میراز ہے علی وارس ہے قرآن میراز ہے علی وارس ہے قرآن کلام ہے علی امام ہے قرآن اعتبار ہے علی حیدر کرار ہے ہون جو سر علیہ ہے ہون میرا دل دکھڑا ہے قرآن اعتبار ہے علی حیدر کرار ہے قرآن نبی کے دل پہ اترا قرآن سر علیہ میں قرآن نبی کے دل پہ اترا علی نبی کے دل میں اترا قرآن نبی کے دل پہ اترا علی نبی کے دل میں اترا ہیٹی سونی دار یار قرآن کائنات ہے علی سردارِ کائنات ہے نمید بھائی آپ سے دعا کے بلا قرآن کائنات ہے علی سردارِ کائنات ہے سیرنا نامی قرآن محتاجِ جبریل ہے علی استادِ جبریل ہے قرآن محتاجِ جبریل ہے علی استادِ جبریل ہے لے انہوں نے کیمرہ گھما چیلنج کر کے کلیر چیخ دو گلہ تیرے حوالے کر لگا تک سیدہ پڑھا لگا قرآن کائنات ہے علی سردار کائنات ہے قرآن مہداج جبریل ہے علی استاد جبریل ہے سین اٹھاؤ کبلان نہ لے جب ہے قرآن قرآن کہنا عبادت نہیں علی علی کہنا عبادت ہے آپ کی سلامتی ہاں ہاں امام دوانہ سلامت رکھے نہائی شکریہ سے میں خطبہ چھوڑے ہمیں اٹریکٹ کسیدہ پڑھے تیرہ رجب تک کسیدہ پڑھے پڑھئے کسیدہ پڑھئے کسیدہ ویران سے گھر کو حرم بنانے جو آ رہا ہے وہ مرتلہ ہے ویران سے گھر کو حرم بنانے جو آ رہا ہے وہ مرتلہ ہے جسے محمد گھرے سے اپلے لگا رہا ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے چلو آج ہے ستارہ رجب جڑے رجب منا کے بیٹھے ہو گلو سبندے دینا لے رجب کی تیرا لبید ہے وہ خدا منائے یہ عید ہے وہ بنا کے جسے کو خدا تک قبر دکھا رہا ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے انجلیزہ کھلو کے نعرہ لوا کھلو کے نعرہ لوا آریک بھائی مرتضی مرتضی میرے آلے ویکھڑا ہے میں تو آڑی آلے ویکھڑا ہے تے بندہ ہوئے جیہا دے انجلیزہ کھلے انجلیزہ کھلے انجلیزہ کھلے دوسری میرے آلے ویکھڑا میں تو آڑی آلے ویکھڑا صرف اٹھاؤ خدا نے خود سے علی بنایا خدا کے گھر میں علی وہ آیا وہ جسی کے صدقے توافع کعبہ کرا رہا ہے مرتضی مرتضی آسل بھائی بیٹوں کے بندے ہوئے 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 وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے اے تینوں کو بندے رہ گئے جنہیں انجنج کیتا ہے تو میں شہر پڑھنا نہیں سی تو انہوں پڑھنا فاجب ہو گیا بندہ بکھے نسلی شیعہ ہوئے تو انجنج کرے سر اٹھاؤ حلالی ہو علی کا ملکہ سلا یہ پائے غزہ جو کھائے حرام کھائے خدا چہہے میں جسی کے دشی میں جلا رہا وہ مرتضی ہے آہاں 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 علی کا ملکہ سلا یہ پائے غزہ جو کھائے حرام کھائے خدا چہنم میں جسی کے دشی میں جلا رہا ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے امام دوانا تو علیہ السلامت دکھے سیدہ ایک کسیدہ دا میں نو پورے پرندال دی طرف حکم ہے ایک کسیدہ میں نو ٹیپو نے حکم کیتا ہے اے میں اپنی مردی نہ پڑھے تھے دو کسیدہ میں نو دی مردی دا پڑھ دائیے کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے تیرا چھٹا بادشاہ فرماتا ہے ہماری محبت میں جو دل چاہتا ہے ہمیں کہو لیکن ہمیں وہ نہ کہو وہ وہ ہے جس کو ہم چودہ بھی سجدہ کرتے ہیں میں دادوہ سے نہیں پڑھے بھائی میں اللہ اور چودہ دیر علاوہ سے پڑھے ہیں میرا پہلا کسیدہ سنیں توہید نو توہید رکھے چودہ میار ہے اسی کون کتے کمینیا یا کعبے میں جو آئی ہیں توہید توہید ہے رسالت رسالت ہے امامت امامت ہے یہ اللہ نہیں ہے اللہ کے اسم ہے آہاں بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ ہے انہوں نے بتایا کعبے میں جو آئی ہیں اگر حسین علیہ السلام سجدے میں سر نہ دیتے تو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کون ہے کعبے میں جو آئی ہیں ممنون خدائی ہے اے بلدین صد تو نے توہید دکھائی ہے این اللہ کہوں اس کو حج اللہ کہوں اس کو تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے حسین بھائی آئیت القرصی سے نبید بھائی لفظ لیا ہے آئیت القرصی سے لفظ لیا ہے ولا نوم اس کا مطلب کیا ہے نا نیندانا نا اونگھانا یہ صفت کس کی ہے اللہ رب العزت بی بی پتن لچا کے لوری ڈیمنا شروع کی تھی بی بی علی بات چاہتے پاسے ڈے کے جیڑی گال کی تھی آئیں میرے لگتے جی کر اب سو بھی جا بڑی دور صویرہ ہے ولا نوم سا بچے پڑے میں ہی الداز کیوں تیرا ہے کون چھیا جس کا ہاتھ لی چرہ گیا بھائی میں نے کوئی ڈائری نہیں کھولی یہاں سے دیکھے پڑا ایک مندر بھائی کیمرہ کھمامی درہا بی بی علی بادشاہ کو اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کی ہے کیوں نہ شکر ادا کرے جس کی جھولی میں وجہ اللہ ہے بی بی اللہ حرمالی زدہ شکر ادا کے گیڑی گال کی تھی آئی خانک کا کرو چتلا ادا خانک کا کرو چتلا ادا وہ شکری بھی تھوڑا ہے آخوش میں پالولگی میں جسے میرا بھی مولا ہے کون جیہاں جیسا ہاتھ ہلے رہ گئے ہاتھ اٹھا ہاتھ حیدر 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 آخوش میں پالولگی میں جسے میرا بھی مولا ہے مولا 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 خاہ جے دل مولا جی چاہت توجہ دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے این اللہ زلانوں نے میری نید چُرائی ہے اے تھک لو جائے تھک لو جائے اگر نہیں کاش میرے پر ہوتے حسن بھائی کاش میرے پر ہوتے میں پرواز ہو کے عظمت جناب فاطبہ بن تیسد پڑھتا ان کی دعاوں سے یہ ان کی دعاوں سے پنتالیس ملکوں میں حسین اللہ السلام کے ذکر کا پرچار کر چکا ہوں کوئی بندہ متھے نہیں لگا چاہے انہیں پینٹ کوڑ پایا چاہے پتلون پایا چاہے پجاما پایا کوئی بندہ ساہیاں متھے نہیں لیا بندہ نہیں عقیدہ بولے گا عظمت جناب فاطبہ بھنتے اصد پاک باڑیا آہاں گوشیں تہارتی میں تیری یہ کیسا والی آیا واجب ہوئے سجدے ادھے جس سے جاوے والی آیا سرکار سرکار آپ کیا سب سرکار آپ کیا سب ست کے لائے محمد وآلہ السلام علی علی سہرہ کا شوہر علی علی حسین کا بابا علی علی حفظ کا بولا علی علی دختار کا بارد علی علی سرچوب کے بابا علی علی نعرہ ہے حیدری حیدری یا ریکے میں حسین دا زاکر بھی ہے یا میں عزدار بھی ہے مات بھی ہے نعرہ بھی ہے دس ہونا لائے میں نے مولا دی قسم میں کوئی ڈاری وے کے لیے پڑھ ایتھو وے کے پڑھے کیونکہ جو یہاں سے بعد نکل دیا وہ اثر رکھتی ہے میں نے مولا دی قسم میں میری جان قربان اگلیاں دو سترہ جگلہ خلا دی قسم میں جیسے رڑا ہے میرا ہانڈ اکھڑا ہے عصمت جنابے فاطمہ بنتے آسد پاک پاڑھ آن کو شیطہ رکھتی میں تیری یہ کیسے والی آیا واجب ہوئے سجدے ادھر جس جہاں پہ آلی آیا اے حرام جو باندے ہیں اے حرام جو باندے ہیں اے حرام جو باندے ہیں تا واف جو جاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بس مود کھلائی ہے حضور 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 حض احرام جو باندے ہیں تواف جو جاری ہیں یہ حج تیرے بیٹے کی بسمود کھلائی ہیں اچھا ایک کمر کلی رہا ہے مولا زندگی دراز فرمائے انہیں منہوں کسیدے دا کہتے چلو پڑھ دینے قرآن جے صحیح واجب لساب زینب ہے قرآن جے فضائل ہے بی بی دے بی بی دے فضائل پڑھ رہے ہیں فضائل پڑھ رہے ہیں اچھا میں یکم شبانو نہ پڑھ دیں دو شبانو انشاءاللہ کسیدہ پڑھ دیں جناب حردہ پڑھ دیں اچھا چلو جناب حردہ پڑھ دیں ٹھیک ہے میں دو شبانو انشاءاللہ کسیدہ اتو آغاز لائے میں دو شید جناب حر علیہ السلام دی عظمت دے جناب حر علیہ السلام جب یزیدی لشکر کو چھوڑ کر یزیدی لشکر کو چھوڑ کے حسینی لشکر میں شامل ہوا ہائے ہائے تو حسین لحسلام کے قدموں سے لپٹ گیا بابا جی لفظہ دیوانڈ کرے ہیں میں فضائل پڑھ دا فقط چودہ دے فضائل ہی لیں مکدے جب چودہ کے فضائل ختم ہی نہیں ہوتے تو پھر ہم کیوں شرک کرے ہی بات کیا بات حسین لحسلام کے قدموں پہ سار ہر کا تے ہر نے جی پہلی گال کی تھی کیونکہ پورے پڑھالنے میں جناب حر دے کسیدے دا حکم کی تے تے جس توں انج کی تے تے میرا ہانڈ اکھنے پھر فرنٹ تے باہر کے انجن نہ کری تے مولا دا آواز تے سرکارِ ہور نے جی پہلی گال کی تھی نہ لے جاوی رتبہ شابیر کا دنیا کو بتانے آیا 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 میں تھا دو زخمیں یہاں خود کو بچانے آیا میتھا دو زخمیں یہاں خود کو بچانے آیا میتھا دو زخمیں یہاں خود کو بچانے آیا سرکارِ ہوتی ہے یاد جی ڈیس ہونی چل دی پہیئے کہیاں نم بڑی ڈھانڈ لاغ رہی ہے تکڑا ہی ہیں بڑا سکون میں لے سب کے جام زندگی دھراد ہوئے جی قدمانے لپڑ کے ارد میں کس چیز نے مجبور کیا ہے وہاں سے یہاں آنے میں قدمانے لپڑ کے مسکر آکے ہیں دا مولا کیا دسان کوئی آواز تیری سنت بلاتی تھی مجھے جی میں اگلی ستر دا مول چورانے میں آ لیا پایا زنہ کے لے رہے آ لیا ان جو تسی پایا نہیں آجے تک اگر آپ کہتے ہیں تو ان کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو اکیلے میں پڑھ دا کیونکہ میری پسندیدہ ستر ہے تو پھر سر لا لامی قدمانے لپڑ کے مسکر آکے ہیں مولا کیا دسان کوئی آواز زی تیری سنت بلاتی تھی مجھے خوشب جنت کی تیرے خیم اسے آتی تھی مجھے بلاتی تھی مجھے کوئی آواز بلاتی تھی مجھے خوشب جنت کی تیرے خیم اسے آتی تھی مجھے خوشب جنت کی تیرے خیم اسے آتی تھی مجھے اس کے لشکر میں تھا جب تک میں تو یہ ظاہر تھا کلمہ گوھو کے بھی لگتا میں مجھے کافر تھا سب کناہ اپنے یہاں ہوں میں مٹانے آیا سب کناہ اپنے یہاں ہوں میں مٹانے آیا میں یہاں آکے دعا زہرہ سے پانے آیا موسیقی سن پسر ساد لحد میں بھی جانے ہے ایک دن دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات میں جنت میرے خیمے کے باہر گھڑی رہی علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا نمازوں میں علی آئے کہتا ہے کہ باطل ہے علی کعبے میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہو ہاں جی کعبے تا تواف کر رہے کعبہ گھرے کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر لے مرتضی کا نام یہاں چھوم چھوم کر کعبہ دے لمحوں میں بت قدیر سے کعبہ بنا ہوں میں پاؤں ولی کی والدہ کے چھوم چھوم کا زندگی در آدھ ہوئے جی سرکار میرے نظمت سے یہ اسلام بلا لگتا ہے پھونڈلیں اپنے لیے اور شرف جاتا ہے پھونڈلیں اپنے لیے اور شرف جاتا ہے اپنی توکیر کے مرکز کی طرف جاتا ہے لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں کعبہ کی طرف کعبہ اس روات مضو کر کے نجف جاتا ہے چلے کی طرف جاتا ہے چل دوں منکرے حیدر نکال کی تھی اممی گال کالا ہونہ کو نہیں بولنا تو کہ منافقوں کو جہاں سے غزر تو لینے دو کلے اجل کے نگر میں اُتھر تو لینے دو پتا چلے گا لہا دمے کے مرتضہ کیا ہے حرام ازادوں کے اکبر مرتو لینے دو پورا چیچا وطلی گو جبالا بلالی لالکالاللہ آپ دینے ٹھیک ہے زندگی دراز بھائی بھائی نہ ہی چکے ایک شیر سن لو بھائی سرکار حسین فرماتے ہیں عباس عباس میرے قریب آؤ اور حر سے گلے ملو کیا قریمی ہے حسین عباس کو حر کو نہیں کہا کہ عباس کے گلے ملو حسن بھائی سرکار عباس نے حرن گلے لیے سرکار عباس کا درازل سرکار عباس گلے لیے انجوے کے سرکار حرجے گال کی تھی منظر کشی کرنا کا ہے یکی رب نے ہے یکی رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے ہے یکی رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے کتے چلے ہیں تینوں مولا دعاؤں سے یہ تھے بہت جاؤ ہے تھے بہت جاؤ اب بابات جلالیں خیرے ہے یکی رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے ہے یکی رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے تیرے ذربت میں علی جیسی ہی رمانی ہے تیرے دعاؤں فکا پیاسا تو خود یہ پانی ہے میں شمر کھولی عمر ساتھ جلانے آیا میں شمر کھولی عمر ساتھ جلانے آیا بن کے نوکر میں علم تیرا اٹھانے آیا بن کے نوکر میں علم تیرا اٹھانے آیا لو جی اے ٹی پو میں رکھے بیٹھا ہے یہ دے حکم دی تمہین الکسیدہ پڑھا لگا بھائی بھائی ذرا جلدی کرنا کچھ لوگوں نے ٹی وی چینل تھے بھائی یزید روں بے گناہ ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے حسینیت کی کتاب میں ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں تسیئے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو اب بھائی ایک پانچ دو منٹ بے جا بس دو منٹ بے جا خیر ہے تین منٹ بعد تو اٹھ بھائی تین منٹ بعد بے جا رامنا سکون تسلیل بے جا حسینیت کی کتاب ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں تسیئے عوی یزید ہے 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 جیڑا قتل حسین چھپا میں پھردہ جو یزید دبا میں جھوٹی تاریخ سنا میں عوی یزید ہے عوی یزید ہے عوی یزید ہے عوی یزید ہے ماشاءاللہ عوی یزید ہے عوی یزید ہے اوہی یزید ہے میرا لویک میرا کون کون اے 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 جیڑا ماتم شانو ٹوکے جیڑا ماتم جانو ٹوکے جیڑا علم لویک کے پونکے جیڑا ظل جلانو روکے اوہی یزید ہے اوہی یزید ہے لے پڑھ دے ماں شیر کیمرے آلا دا کھڑھو ہی کدھر گیا کیمرے آلا بابا بیٹھا رہا تو بیٹھا رہا ایسے ٹھیک نہیں 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 تو کھڑو دا ایک منٹ کھڑو دا ایک منٹ کھڑو دا تو بندہ بیکھنے جنانج کرے جس لوگ گٹی چلی علی اللہ ملیاوے بھائی وہ زمین مال کے بابے نہیں ہو سکتا جزی ماں نے دو دن آدھا لی پڑھ کے پیلا ہے سٹھر اٹھاؤ کون لوگ ہیں تو زمین مال کے بابے نہیں ہو سکتا کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں اوہی یزید ہے اوہی یزید ہے اوہی یزید ہے اوہی یزید ہے جیڑا سکر علی تو سڑ دا اوہ من کر ہو کے مردہ اوہ من کر ہو کے مردہ نسلی بلید ہے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ 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 دھین الشرابی دے دربار تُسی ہائے کی تھی دوڑی نسل آباد کیا روحانیت ہے بابا جی تُسی مسائب دے عاشق ہو اس وجہ تو مانل صحابی دے دربار مالک زندگی در آدھ فرمائے کمر آباد دی آنا بھائی منتظر جی ملک زنجبار دی اسمتنو سلامے مانل گئی ای تی حد کھلے ان دھینہ لگئی آئی تے ہاتھ بدے ہویا کئی دفعہ دے زوار نوید عاشق صاحب میں خود اپنی اکھا نل ویک ہے جڑے نہیں ویک ہے اس حصال بی بی دے حرم جتون لے گا سولہ فٹ زمین تو بلند ہے یزید کمینے دا تخت ہائے انج کریں جو میں کوئی جنازہ پر اٹھو دا ہوگی اگے سین فیزا ہے ملک زنجبار دی کنٹے آلیا دا متھا ہے حصال بھائی ایک کمینہ تخت بے کے انگل دا اشارہ کر کے دا ہے اینا چو زینب جیسے ہائے کی تھی تیری نسل آباد ہے جیسے ہائے کی تھی تیری نسل آباد ہے اے سپاہی اگے بعد کیا اندھا ہے جڑی سفید والا لی بی بی کھڑی ہے نا اے دیکانڈ پیچھے ہوئی بی بی کھڑی ہے جڑی بھیرا تو ود کے تیرے حکم دینا فرمان ہے میں نے چودہ دی قسمیں اس رومن دا پتا تو انہوں کبرچ لگنا ہے اے جڑی آنسو ڈل دے پیلنا اے زپتا تو انہوں کبرچ لگنا ہے جو تو بغیر سرد لاشتھی آواز آیا پیار نال پچھو اے تھی میری دھید برکے نو روندارے ہیں پیار نال پچھو اے تھی میری زہرات زخم پہلوں نو روندارے ہیں پیار نال پچھو اے تھی میرے حسن دے تیرہ نو روندارے ہیں اے اللہ ہٹاؤ اے زائفہ مائنو ہٹاؤ اے سپاہی اگے بدے اس لے ظلم دا تازیانہ چاہے آدھے زائفہ مائی ہٹ جا بی بی فرمایا خموش اے کربلا نہیں شام اس لے پہلا ظلم دا تازیانہ ملک زنجبار جمت ہے تمہ نا رونا وے ہائی تروا سے ہائی کر دیں چا چا صحیح اتھو خون جا رہی ہوئے آلیہ سیندی آواز آئیے اما فضا ہٹ جا اما فضا ہٹ جا بی بی روکیا دیئے زینب خموش ہو جا لوگ شراب پہ پی دے لیئے اللہ اے ہائی کر کے رونا کرلا منہ سیندہ ہرا قبول کرے کیا روحانیت ہے مجلسی یا ہائی ہائی اے کرلا منہ سیندہ آلیہ قبول و ملک زنجبار اس لے دوسرا ظلم دا تازیانہ مارا لگائے ازر بھائی بی بی دے بار آلے سپاہیاں تے نظر پہیے بی بی نو حبشتہ سپاہی نظر آئے بی بی فرمایا سعید سعیدین جائے جائے جھیک دے پاسے پانی آنڈا آنڈا ضعیفہ تیم انو بلائے بی بی فرمایا ہاں میں بلائے بی بی فرمایا اللہ نہ بلاوے تو حبشتہ نہیں یہ آنڈا ہاں ضعیفہ میں حبشتہ ہونہ ہائی کردے بھی ہاں ضعیفہ میں حبشتہ ہاں ضعیفہ میں حبشتہ بی بی فرمایا جہے تیری بادشاہ تینو اس دربارچ مل جاوے بابا مسائب دا شکے جملہ پہاڑے پہاڑے مسائب دا تیری بادشاہ تینو اس دربارچ مل جاوے اے سعید حبشتہ کچھ سے بری نظر آنڈا ویکیا دا تھا خموش اے شرابی دا دربارے آئے 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 بی بی والاں دا پردہ بنایا ہے بی بی پردہ ہٹا کے انہی سعید حبشی ویک دا صحیح میں ہوئی مہمونہ دے جو تو سعید نے ویک ہے کہ یہ تیساڑی بادشاہ زادی ہے رانہ صاحب جتنے سعید حبشی دنال سپاہی ہیں میں نے چودہ دی قسم مکدی ہے مجلس تو مشکل ترین دو آدیر چراغتے ہائے کردویں ایس جملے تھے مکدی ہے مجلس جتنے سعید حبشی دنال سپاہی ہیں انہیں تلوارا نیام چکڑیاں نس کے یزین نس کے شمر چار سال دی سیزادی کے بعد کیا دی دادی کیا تیرے رشتے دار ہیں بی بی فرمایا نہیں سکینا میری رہائے اوچی چاوٹ لیا لیا کمالی مکدی ہے مجلس نکے نکے ہاتھ بھرکیا دیئے دادی ہے ننو آخلا شمر کرو پوچھ دے لکے میں بہجاوہ حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی ادھے حل پکر لو کیا روحانیت ہے مجلس کیا روحانیت ہے مجلس یزیدیت نو تباہو برباد کر کے پونے دو سال دے بعد بی بی پہنچن مدینے بی بی مدینے دے باہر کھڑے ہو کے آنے سجاد سجاد منو دس سے گڑا شے اے ماما بہنا بیٹھین اینا دے رکھو صرف قرآن رنہ صاحبے وی سال دے بعد بھی اپنے پیکے گھر جاننا انہوں گلی دی ایک ایک اٹھ یاد ہوں دی اگلے دیارے میں پڑھ دا بیا سردار وسیم صاحب دا ہم انہوں جملہ یاد آگیا ہے جو تمہیں آکھیں نا ماما بہنا انہوں گلیاں دی ایک ایک اٹھ یاد ہوں دی سردار وسیم بھائی آکھیں منتظر بھائی حسین دے قاتلان بی بی نو جگایا یہ اٹھ لان بی بی دی نظر مک گئی ہے بی بی فرمایا ہے سجاد منو نانے دی کبرتے لے جاں میں نانے نال کو جگل نہ کرنی ہے بی 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 بواندیوں بہ گئی انہوں دوے ہاتھ کبرتے رکھیں نانا نانا تیری دھی آگئی قبر حلی رسول اللہ دی بلا تو شبی آواز آیا ہے دھی زینب کی میں گزری ہے بی بی نانے دی کبرنا انجلی پڑ گئی ہے جو میں مدت دیاں وچھڑیاں دھیاں ماں نہ لپڑ دیاں بی بی نانے دی کبرنا ہاں نہ لاکے پہلا وین کی تا بھائی تیرے دین دی خاتے کربل وچھ نہ رونوے ہائی تیرے والسے ہائی کر دوی تیرے دین دی خاتے کربل وچھ میں پرکاوے کھلوٹا چھڑیاں بی بی فرمایا جیڑا جان تو پیارا ہاں نانا او بین حسین مرا چھڑیا اللہ اکبر جی کرا جیڑا جان تو پیارا ہاں نانا لو بابا جی شیر یاد آگیا ہے جیڑا پترانا دھیانا ہوتے ہائی کرے سی بی بی نانے دی کبرنا نہیں پڑ گئی بی بی رو گیا دیا نانا کیا دسان میرا ویک کلے جا میں نانا خود دے کی اپری چھئی اکی بہر دی جیڑا مانو ما لئی سا لئی سنگی دیا میں لاشی ٹھٹھیوں سے اسے گردی میں جل دیا بل دیا خیمیاں ویچ کبرادا داجے لٹا چھڑیا اللہ حکم بابا جی وین ہو کر لگا کہ پتھر دل بندہ بیٹھا نا پتھر دل جس ساری زلگی ہائی نہیں کی تھی رسول دی دھی دے دکھ سن کے دھی دا وین سن کے رسول اللہ کبر چباہ رائے ان جملہ سنی کیا دیندے رسول اللہ دی آلیہ دے حتھا نظر پئیے رسول اللہ فرمایا دھی زیند تیرے تھے ہاتھ زخمی ہے ہائے 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 حتھا دا نام ہے بی بی ساتو چادلہ ہائی بی بی رو گیا دیے نانا کیا دسان اس جاڑ کے لے اعزا سنے نانا تیری دھی دے سر ویچے مار آہے موکر کے لچا فد لگرینو بابا گئی وارے پکار آہے اے میرے سر جا قرآن ہی جا رہے ہیں نبی بھائی جا رہے ہیں تو مشکل تر ہی دعا دیل چرک مشکل تر ہی دعا دیل چرکتے ہائے کر نا قبول ہوئے دو شبہ ناندے سالی سے مجلس تیرے ہاتھ حسن میں رکھی رہے بانو سی وین کر لگا جتے بھین پھر آدھی مور لگیے آلیہ سین فرمایا نانا تیری دھی میری ماں سیدہ زہرہ کائناتی مظلوم آئی لیکن نانا تیری دھی دھی دے کیسا ظلم ہوئے کہ تیری دھی تو تیری دھی دھی واد گئی آئی ہے آکھیں زینب دھی کیڑا ظلم ہوئے نانے دکھا لچ پہیں پہیاں بی بی رو کہا دیے نانا کی میں دسان تیری دھی مظلوم آئی ہے رو کہا ہائی دربار صحابی دے تو میرا حاصل ایک نانا میں بولیا نال شرع مالک اللہ عبادت کو بھرو ملزو موسیقی